اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوہا میں اس وقت صبح کے نو بجے ہیں آج کے پہلے نشری کے ساتھ میں ہوں بیت تاہر پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیان صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی کے ساتھ جیبوتی کے صدر اور لیویا کی صدارتی کانسیل سربراہ نے الگ الگ ملاقات کی کابینہ نے عرب کپ کی میزبانی پر فخر کا اظہار کیا ہے کابینہ نے کہا کہ یہ ٹورنمنٹ عرب بھائی چارے اور یک جہتی کی طرف فشارہ کرتا ہے قطر اور امریکہ نے افغانستان میں استحکام پیدا کرنے کے لیے تعاون اور رابطہ کاری کی ضرورت پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے اور کرونا وائرس کی نئی قسم اومکرون دنیا بھر میں پھیلتی جا رہی ہے البتہ ڈبلیو ایچو نے کہا ہے کہ یہ وائرس اتنا بھی خطرناک نہیں ہے اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سموف امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ جمہوریہ جیبوتی کے صدر جناب اسمعیل عمر جیلہ نے ملاقات کی جس کے دوران دو طرف تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر بات چیت کی گئی صاحب سموف امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ لیبیا کی صدارتی کانسل کے سر براہ ڈاکٹر محمد المنفی نے ملاقات کی جس کے دوران دو طرف تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال بالخصوص لیبیا کے حالات پر تبادلے خیال کیا گیا لیبیای رہنما نے صاحب سموف امیر کو ملک کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور لیبیا کے عوام کی مسلسل حمایت پر ریاست قطر کا شکریہ دا کیا اس موقع پر صاحب سموف امیر نے کہا کہ قطر لیبیا میں سیاسی عمل اور سیکیورٹی کانسل کی مطالقہ تمام قراردادوں اور ملک کی وحدت اور سالمیت اور خودمختاری کا تحفظ کرنے والے ہر ایک حل کی حمایت کرتا ہے صاحب سموف امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو یمن کے صدر جناب عبدربہ منصور حادی کی جانب سے دو طرف تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے یمن کے نائب صدر اور مسلح افواج کے ڈیپٹی سپریم کمانڈر جنرل علی محسن الاحمر نے صاحب سموف امیر کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران یہ پیغام ان کی خدمت میں پیش کیا ملاقات کے آغاز میں یمن کے نائب صدر نے صدر عبدربہ منصور حادی کی جانب سے صاحب سموف امیر کی خدمت میں سلام اور ان کی صحت و آفیت اور قطری عوام کے خوشحالی اور ترقی کے لیے ان کے نیک جذبات پہنچائے جواباً صاحب سموف امیر نے بھی یمنی صدر اور عوام کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادر خیال کیا گیا وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ساتھ یمن کے نائب صدر اور مسلح فاج کے نائب سربرا جنل علی محسن ال احمر نے ملاقات کی جس کے دوران مشترکہ دلجسپی کے اہم امور بالخصوص یمن کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی گئی وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کل کابینہ کا ہفت وار معمول کا اجلاس ہوا جس کے آغاز میں کابینہ نے عرب کپ ٹورنمنٹ کی افتتاحی تقریب میں صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ تقریب میں شرکت کرنے والے تمام عرب رہنماؤں اور وفود کے سربراہان کا خیر مقدم کیا اسی طرح ٹورنمنٹ میں شرکت کے لیے آنے والی تمام عرب ٹیموں کا بھی استقبال کیا کابینہ نے اس ٹورنمنٹ کی میزبانی پر ریاست قطر کی جانب سے فخر و ناز کا اظہار کیا کہ یہ ٹورنمنٹ عرب یک جہتی اور بھائیچارے کی روح کا ترجمان ہے بعد ازان کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے پر درج دیگر موضوعات پر غور کیا اور ان کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے نائے وزیر آزموں وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد الاتیہ اور اٹلی کے جوائنٹ آپریشن سینٹر کے کمانڈر جنرل سیلوینو فرک ریوک کے درمیان ایک ملاقات ہوئی ہے جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے امور اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل پر بات چیت کی گئی نائے وزیر آزموں وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی جناب توماس ویسٹ کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کی سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی دوہا میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران دونوں ملکوں نے افغانستان کے استحکام کے لیے اور کسی بھی انسانی بہران سے بچنے کے لیے تعاون اور رابطہ کاری کی ضرورت پر اتفاق رائے کا اظہار کیا دوسری جانب امریکی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دوہا میں تعلقات کے ساتھ مذاکرات کے دوران امریکی وفد نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ تعلقات اپنی سرزمین سے کسی بھی دوسرے ملک کے لیے خطرہ بننے والی کسی بھی تنظیم کو پنپنے کی اجازت نہ دے وزیر تجارت و سنت شیخ محمد بن حمد بن قاسم العبداللہ آلثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے امریکہ کے نائب وزیر تجارت جناب ڈین گریفر نے ملاقات کی جس کے دوران دونوں ملکوں کے مہبین تجارت سنت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں قائم تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا وزیر تجارت نے اس موقع پر قطر میں پرائیوٹ سیکٹر کے لیے متعارف کروائے گئی کامیاب پالیسی پر روشنی ڈالی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کے لیے دی جانے والی سہولیات کا تذکرہ کیا یہ خبریں آپ قردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے سن رہے ہیں برسلز میں وزیر محنت جناب ڈاکٹر علی بن سمیخ خلی المری نے یورپی پارلیمان یورپی تنظیموں اور یورپ کی مزدور یونینز کے اہدداروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں میں کہا ہے کہ قطر یورپی پارلیمان کے ساتھ شراکت اور تعاون کو فروغ دینے کا پابند ہے انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ قطر جاب مارکیٹ اور مزدوروں کے متعلق قوانین کو بہتر سے بہتر بنانے کا پابند ہے انہوں نے کہا کہ حال میں ملک میں متعارف کرائی گئیں اصلاحات کسی ایک ایونٹ یا مخصوص حالات کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ یہ قطر کے قومی ویجن دو ہزار تیس کا حصہ ہیں وزیر سہت اور سہت کی بین الاقوامی اسمبلی کی نائب صدر ڈاکٹر حنان الکواری نے جنوہ میں ہونے والی اسمبلی کے اجلاس کے مصبت نتائج کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ قطر نے اس حوالے سے موثر کردار ادا کیا ہے اور وہ سہت کے عالمی دارے یا ڈبلیو ایچو اور کام کرنے والی دیگر تمام ٹیموں کی سپورٹ جاری رکھے گا قطر کی وزارت سہت کی جانب سے اپ ڈیٹڈ ٹریول اینڈ کارنٹین پالیسی پر عمل درامت کل یکم دسمبر دو ہزار اکیس سے شروع کر دیا گیا ہے وزارت نے کہا ہے کہ ابھی تک نئے وائرس اومیکرون کا کوئی بھی کیس قطر میں ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے وزارت نے زور دے کر کہا کہ عوام ویکسین لگوائیں اور تمام احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں ادھر عالمی سطح پر اومیکرون وائرس پھیلتا جا رہا ہے البتہ ڈبلیو ایچو نے کہا ہے کہ نئی قسم اتنی بھی خطرناک نہیں ہے ڈبلیو ایچو نے کہا کہ وہ اس وائرس کے خلاف ویکسین کے کارگر ہونے کے حوالے سے پر امید ہے عالمی دارے صحت نے یورپ کو اس نئی قسم کا گڑھ قرار دیا ہے جس کے بعد کئی یورپی ملکوں نے پابندیاں سخت کرنے کا اعلان کیا ہے آسٹریہ کے دار حکومت ویانہ میں ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان ایٹمی مذاکرات جاری ہیں اسی دوران میں عالمی جوہری ایجنسی آئی اے ای اے نے اعلان کیا ہے کہ تہران یورینیم کو بیس فیصد تک افزودہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے آئی اے اے نے ایران کے ایران کے اس قدم کو خطرناک قرار دیا ہے ادھر اسرائیل نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنائے گا چاہے اس کے نتائج کچھ بھی برامت ہوں دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ مذاکرات میں شامل تمام فریقوں کو سیاسی ارادہ دکھانا ہوگا تاکہ مقصد پورا ہو سکے اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے دوہا میں جاری عرب کا فوٹبال ٹارنمنٹ کے کل ہونے والے مقابلوں میں الجزائر نے سودان کی ٹیم کو چار سفر سے ہرا دیا جبکہ مصر نے بمشکل لبنان کو ایک سفر سے ہرایا ہے ایک اور میچ میں مراکو کی ٹیم نے فلسطین کو چار گل سے شکست دی جبکہ اردن کی ٹیم نے سعودی عرب کو ایک سفر سے ہرا دیا ہے آج کا پہلا نشریہ ختم انس سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سننیجئے صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی کے ساتھ جمہوریہ جیبوتی کے صدر اور لیبیا کی صدارتی کانسل کے سربراہ نے الگ الگ ملاقات کی کابینہ نے عرب کا فوٹبال کی میزوانی پر فخر و ناز کا اظہار کیا ہے کابینہ نے کہا کہ یہ ٹرنمنٹ عرب بھائی چارے اور یک جہتی کی طرف اشارہ کرتا ہے قطر اور امریکہ نے افغانستان میں استحکام پیدا کرنے کے لیے تعاون اور رابطہ کاری کی ضرورت پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے اور کورونا وائرس کی نئی قسم اومکرون دنیا بھر میں پھیلتی جا رہی ہے البتہ ڈبلیو ایچو نے کہا ہے کہ یہ وائرس اتنا بھی خطرناک نہیں ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم بانو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا سلام علیکم دوستو میں ہوں شیک نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نورٹیم ٹونٹی فور بارس اوین یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو شیک نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلیٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ